بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا قاضی ابو عبداللہ محمد بن احمد بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایران کے مجودہ دار الخلافہ تہران کے قاضی حضرت سیدنا موسیٰ بن اسحاق رحمت اللہ علیہ سے ملنے گیا اس وقت قاضی صاحب مسند قضاء پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل فرما رہے تھے میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اتنے میں ان کے پاس ایک ایسا ایمان افروز مقدمہ پیش ہوا جس نے وہاں مجود تمام لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیا ہوا کچھ یوں کہ ایک نکاب پوش عورت حاضر ہوئی جس کے سرپرست کا دعویٰ تھا کس عورت کا نکاح کے وقت پانچ سو دینار مہر مقرر ہوا تھا مگر اس کا شوہر مہر کی رقم ادا نہیں کر رہا اور جب شوہر کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مہر کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے قاضی صاحب نے مدعی سے کہا کہ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرو جو اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی اس مرد نے نکاح کے وقت پانچ سو دینار مہر مقرر کیا تھا پس جب گواہ عدالت میں حاضر ہوئے اور عورت کو کہا گیا کہ وہ بھی کھڑی ہو جائے اور اپنا نکاب اتار دے تاکہ گواہ اسے پہچان کر اس کے حق میں گواہی دے سکیں کیونکہ جب گواہی مدعی دعویٰ کرنے والا یا مدعا الہی جس پر کسی حق کا دعویٰ کیا جائے کہ مجودگی میں گواہی دے تو اس پر لازم ہے کہ ان کی طرف اشارہ کر کے واضح طور پر گواہی دے وہ عورت حیاء والی تھی اسی لیے بے نکاب ہونے میں پسو پیش سے کام لینے لگی اس کے شوہر نے جب دور سے یہ سب کچھ دیکھا تو پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اسے بتایا گیا کہ یہ گواہ ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نکاب کے پیچھے واقعی تمہاری زوجہ ہی ہے تاکہ پہچان کر اس کے حق میں گواہی دے سکیں یہ سن کر غیرت مند شوہر پکار اٹھا انہیں روک دو میں قاضی صاحب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ جو دعویٰ میری زوجہ نے مجھ پر کیا ہے وہ مجھ پر لازم ہے میں پانچ سو دینار ادا کرنے کو تیار ہوں خدارہ میری زوجہ کا چہرہ کسی نامحرم میں زہر نہ کیا جائے چنانچہ گواہوں کو روک دیا گیا اور عورت کو واپس بھیج دیا گیا اور جب اسے یہ بتایا گیا کہ اس کے شوہر نے مہر کی ادائیگی کا اقرار کر لیا ہے تو وہ بڑی حیران ہوئی پھر جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ اس کا شوہر اس قدر غیرت مند ہے کہ اس نے محض اپنی بیوی کو حیاء کی لاج رکھتے ہوئے اور اس کے بے پردہ ہو جانے کے خوف سے مہر کی ادائیگی کا اقرار کیا ہے تو شوہر کی غیرت تاثیر کتیر بن کر دل کی دنیا ہی بدل گئی اور وہ یوں گویا ہوئی سب گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے محر معاف کر دیا اب میں دنیا میں اس کا مطالبہ کروں گی نہ آخرت میں یہ محر میرے غیرت مند شوہر کو مبارک ہو مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں